بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں حماد صافی کچھ دنوں پہلے نوشہرہ میں ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کو سننے کے بعد میں بہت زیادہ ہرٹ ہوا کیونکہ میرا اپنا تعلق بچوں کی تربیت کے ساتھ ہیں تو جب میں اس قسم کے واقعے کو سنتا ہوں تو میں بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہوں میرا آج کا یہ پیغام ان تمام اداروں کے لئے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں قانون نافذ کرتی ہیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بلکہ دو چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہوں گا دیکھیں جب زینب کا واقعہ ہوا تو میں نے اس کو تھوڑا سٹڈی کیا اور اس کو سٹڈی کرنے کے بعد مجھے ان دو چیزوں کے بارے میں پتا چلا کہ یہ واقعات ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں سب سے پہلا انٹرنیٹ اور دوسرا جو ہے ڈرگز سب سے پہلے انٹرنیٹ پہ آتے ہیں انٹرنیٹ کی میں بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میرا اپنا تعلق انٹرنیٹ سے سیکھنے کے ساتھ ہے اور میں ایون بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ سے علم حاصل کرو انٹرنیٹ کی میں بات اسی لئے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کے اوپر کچھ ایسی غیر اخلاقی ویب سائٹس ہیں جن کو آپ آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہو جن کو آپ اوپن کر سکتے ہو میں جب دبائی گیا تو وہاں پہ قانون ایسا ہے کہ آپ غیر اخلاقی ویب سائٹ کو کسی بھی غیر اخلاقی ویب سائٹ کو آپ وزٹ نہیں کر سکتے وہ بین ہے وہاں پر اور جب آپ اس کو وزٹ کرتے ہو تو آپ کو پکل لیا جاتا ہے دیکھیں دبائی جیسا ایک اتنا آزاد خیال ملک اور اتنا ترکیافتہ ملک اس نے اس چیز کو اس لئے بین کیا ہوا ہے کیونکہ ان کو فکر ہے اپنے نوجوان نسل کی ہمارے ملک میں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ جو ہے آسانی سے ایکسیس کی جا سکتی ہیں اور نوجوان جب ان ویب سائٹ کو ایکسیس کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں ایک شیطانی خیال آتا ہے اب میں دوسری پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں جو کہ ہے ڈرگز ڈرگز کی میں بات اسی لئے کرتا ہوں کیونکہ جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں جب آپ ان کو نوٹ کرتے ہو تو اس کے اندر کا جو ڈر ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے آپ نے کسی ڈرگز لینے والے کو یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ خود کو بھی بلیڈ مارتا ہے خود کو بھی زخمی کرتا ہے اور اگلے والے کو بھی زخمی کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈر نہیں ہوتا تو جب اس کے اندر ڈر نہیں ہوتا اور ڈر کے علاوہ جب وہ شیطانی خیال آپ اس میں مل جاتے ہیں تو وہ پھر اس قسم کے واقعات کی طرف پڑتے ہیں اور ایسے قسم کے جو واقعات ہیں وہ پھر جنم لیتے ہیں تو جب ہم انٹرنیٹ کے ان غیر اخلاقی ویب سائٹ کو بین کریں گے اور ڈرگز کو بین کریں گے اور ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کے اوپر اگر ایکشن لے گی تو کیا ہوگا نوجوانوں کو ان چیزوں تک ایکسیس نہیں ملے گی اور جب وہ ان چیزوں تک ایکسیس نہیں ملے گی تو وہ شیطانی خیال دماغ میں بلٹ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری قوم کے محافظ ہے اور جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان دو چیزوں کے اوپر ضرور کام کرے گی بہت بہت شکریہ